اس لڑکی کے فیس لوگ سے، اس کے قط سے، اس کے جسم سے ہر طرح سے اسے پرمائش کرتے تھے اور اس کا جیتنی وہ پیاری آتی تھی اتنا زیادہ اس کا وہ لوگ ریٹ لے تھے اور اس کا اپنا تھا وہاں پہ جتنے بھی لوگ تھے آتے تھے اور نوستے تھے وہ بری طرح سے میں آپ کو دکھاؤں کہ میرے صدقیہ نہیں نہیں دکھانا نہیں ہے جب آپ کو اس کام پر لگایا آپ نے کوئی انکار نہیں دیا کس طرح سے میں انکار کرسکے وہ ظلموں سے آتیا کرتے تھے تشدد کرتے تھے وہ کیا کرتے تھے وہ مار دے تھے ناظر جگہ پر ٹڑے بارتے تھے ہر کسی کے آگے میرا غلطی استعمال کرواتا تھا خود بھی میرا غلطی استعمال کرتا تھا اور اسے بھی کرواتا تھا قلاب اس کا اپنا تھا ہاں ہاں چھوڑ کے میں ان لڑکیوں کو کہتی ہوں کہ کوئی اس طرح کی باتوں میں مت آئے نہ اپنی زندگی پر بات کریں نہ اپنی دھر والوں کی عزت برمان کریں اپنی عزت کو محفوظ کریں اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایم ڈی ڈیوز ٹی وی میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانہ دل چاہر ناظرین آج میرے چاہرین ایک ایسی ہوا کی بیٹی موجود ہے جو عشق پیار محبت کے نام پر لٹتی رہی اور اس کو لوٹنے والا جو تھا وہ انڈین ایک ایجنٹ تھا جو لڑکیوں کی خرید و فروغت کا کام کرتا تھا جانتے ہیں اس لڑکی سے اسلام علیکم بری السلام علیکم کیا نام ہے آپ کا نرید کتنی عمر ہے آپ کی ایک ایس آپ کو اس لڑکے سے تلہ کس طرح بنا فیس بک پہ ہماری بات ہوتی تھی تلہ کے نام سے اس کے فیس بک آئی ڈی تھی اچھا اور مجھے یہی لگتا تھا کہ اس کا نام تلہ ہے اچھا اور جب ہماری بات شادی پہ پہنچی مجھ سے محبت بھی ہو گئی تب اس نے مجھے بتایا کہ میں انڈیا سے ہوں اور میں ایک ہندو ہوں پہلی بات آپ کو پہلے پتا نہیں تھا کہ یہ ہندو ہے لڑکا مجھے نہیں پتا تھا جب میری اسے دوست ہوئی مجھے تب بھی نہیں پتا تھا جب مجھے اسے محبت بھی بات شادی تک پہنچی تب مجھے پتا لگا کہ وہ ہندو ہے پاکستان میں آپ کو پتا چل گیا تھا یہ دبائی جا کر دبائی جا کر مجھے پتا لگا اس کا یہ ہندو ہے وہ میں اس کے ساتھ یہاں سے شادی کرنے کے لیے گئی جب اب وہاں پر گئی آپ کو پتہ چل گیا یہ ہندو ہے تو آپ کا کیا ریاکشن تھا وہاں پر میں گھبر آ گئی کہ ہندو مسلمان کی تو شادی نہیں ہو سکتی میں گھبر آ گئی تھی اس ٹائم پر کہ اب میرا کیا راستہ ہے میں کیا کروں بھی میں صد کیا ہو سکتا ہے میں ایک الگ ملک میں ہوں نہ میرا کوئی جاننے پہچاننے والا ہے کچھ بھی نہیں ڈیڑھ مہینہ میں آپ فیزیکل ریلیشن بھی دونوں کے رہے ہیں ہاں جی اور شادی نہیں کی شادی نہیں کی اچھا جب آپ کو پرکاش نے یہ کہا کہ میں جا رہا ہوں انڈیا اس کے بعد کیا معاملہ ہوا وہ مجھے جاتے بھی یہ ہی کہہ کے گیا کہ میں تم ایک دوست کے گھر چھوڑا ہوں اور میں کچھ ٹائم میں واپس آ رہا ہوں اچھا اور جب اس نے مجھے وہاں چھوڑا تو میں اس کے اتظار کرتی رہی اور پھر مجھے کچھ ٹائم بعد پتہ لگا کہ وہ مجھے اس عربی کے پاس بیچ چکا ہے عربی کے پاس بیچ گیا ہے کیا نام تھا اس کا عبدالوڈود عبدالوڈود اچھا پھر وہ کیا کرتا رہا آپ کے ساتھ وہ مجھے اس نے بہت زیادہ زیادی ظلم کی ہے اس نے اپنے پاس رکھ لیا آپ کو اس نے اپنے پاس رکھا مجھے کلپس میں بیچتا تھا وہ اچھا ہر کسی کے آگے میرا غلط استعمال کرواتا تھا وہ خود بھی میرا غلط استعمال کرتا تھا اور اسے بھی کرواتا تھا کلپ اس کا اپنا تھا ہاں کلپ اس کا اپنا تھا وہاں پہ جتنے بھی لوگ تھے آتے تھے اور نوستے تھے وہ بری طرح سے میں آپ کو دکھاؤں کہ میرے ساتھ کیا ہوں نہیں نہیں دکھانا نہیں ہے جب آپ کو اس کام پر لگایا آپ نے کوئی انکار نہیں کیا کس طرح سے میں انکار کر سکتی تھی وہ ظلم و زیادیہ کرتے تھے تشدد کرتے تھے وہ کیا کرتے تھے وہ مارتے تھے ناظر جگہ پہ ٹڈے مارتے تھے جن کو یعنی جہاں آپ تھی بہت زیادہ سفہ اور بہت زیادہ لڑکیاں تھی جو بیچاری بے سہارا مظلوم تھی کیا کیا جاتا تھا ان کے ساتھ اگر ان کی بات نہیں مانی جاتی تھی جو لوگ آتے تھے تو اسی طرح سے پڑی رہتی تھی وہ اور پھر جب غلط اس موال کرتے تھے اچھا جب اسی طرح آپ نے بتایا اسی طرح ننگی پڑھ لیتے تھے جو مرضی آگر مارتا تھا اس کو جو مرضی آتا تھا مارتا تھا جب تک ان کی بات نہیں مانی جاتی تھی ان کی بات پوری نہیں کی جاتی تھی مارتے تھے نورین جو وہ لڑکا تھا پرکاش دوبارہ اس نے رابطہ کیا آپ سے بغیرت انسان آج میرے ساتھ اس طرح سے کر کے نہ جاتا تو شاید آج میں اس حال میں نہ ہوتی میرے بھی عزت میں حفوظ ہوتی نہیں اس میں آپ نہیں سمجھتی کہ آپ کی بھی غلطی تھی آپ اپنا ماں باپ ملک چھوڑ کر چلے گی اگر مجھے پتا ہوتا کہ وہ ہندوستانی ہے انڈیا سے ہے تو میں کبھی بھی اس پر ٹرس نہ کرتی یہ اسی طرح سے لڑکیاں منگواتے ہیں بیشتے ہیں اور یہ خدری پوسٹ ہو جاتے ہیں اچھا آپ اس کے ساتھ ڈیڑھ ماں رہی ہیں ڈیڑھ ماں میں اس نے اور بھی کوئی لڑکیاں منگوائی ہیں اور کہاں کہاں سے وہ لڑکیاں منگواتے ہیں یہ ان کی ایک آپس میں پرسنل ڈیلز ہوتی تھی اور مجھے اس بات کا پتہ ہی بات میں چلے کہ وہ ہر کسی لڑکی کو اس طرح سے پساتا تھا ویزا بھیجتا تھا اور بلا کے یہاں پہ اسے غلط کاموں کے لیے بھیجا جاتا تھا اسے بیستے تھے اچھے پیسوں میں اس کو بیز جاتے تھے جو لڑکی پیاری خوبصورت ہوتی تھی لمبی چوڑی ہوتی تھی اس کو بیستے تھے بلا کے اچھا وہاں پر جو لڑکیوں کے ریٹ لگتی ہیں وہ کس طرح سے لگتی ہیں خوبصورتی کے حساب سے کس طرح خوبصورتی کو جانچا جاتا ہے اس لڑکی کے فیس لوگ سے اس کے قد سے اس کے جسم سے ہر طرح سے اسے پیمائش کرتے تھے اور اس کا جتنی وہاں پیاری ہوتی تھی اتنا زیادہ اس کا وہ لوگ ریٹ لیتے تھے آپ ان کے چنگل سے کس طرح بچی چار مینے میں ایک لڑکی ان کی نظر میں بلکل فارق ترین ہو جاتی ہے کہ وہ دوبارہ کسی کے پاس آنے کے قابل نہیں رہتی اس طرح سے وہ اس کی حالت کر دیتے ہیں اس کو کاٹتے ہیں اس کو نوچتے ہیں بری طریقے سے نوچتے ہیں اس کو کیا ظلم ستم نہیں کیا جاتا اس لڑکی پہ آپ پاکستان کس طرح پہنچی یہ تو میں نہیں جانتی مجھے تو وہ لوگ مرا وہاں سمجھ کے پھینک چکے تھے یہ تو اس بنتے کی شکر گزاروں میں اس کی دعا گو ہوں جس نے مجھے میری منزل تک پہنچا دیا اور آج میں اس حالت میں ہوں نورین اگر آپ سے کوئی شادی کرنا چاہے نہیں شادی نہیں کیا میں کس کو دکھاؤں گی میرے جسم کے حصوں پہ جسم کے حصوں پہ ٹانکیں لگے ہوئے ہیں ٹانکیں لگے ہوئے ہیں اور کوئی کس طرح سے مجھ سے شادی کرے گا اور اگر کوئی کرنا بھی چاہے گا تو ساری زندگی میں اس کی اتنی خدمت کروں گی کہ میں اس کو کوئی اپنا دکھ درد بول جائے گا جو اس کی زندگی میں سارے دکھ درد ہوں گے بہت شکریہ نورین ناظرین یہ تھی میرے ساتھ ایک ہوا کے بیٹی اتنی مجبور اتنی لچار چار مہینے میں نہ جانے کون کون سے اس نے ظلم سہے اس پر ستم کیے گئے اس کا کہنا تھا کہ میرے جسم کا کوئی ایسا حصہ نہیں ہے جس کو نوچا نہ گیا ہو جس کو شگرٹ سے داغا نہ گیا ہو شادی کے سوال پر اس نے کہا کہ نہیں اب میں شادی نہیں کر سکتی میں شادی کے قابل نہیں ہوں مجھے اتنے سٹیچز کئی بار سٹیچز لگے میں نہیں سمجھتی میں آج کسی سے شادی کر پاؤں گی اگر کوئی میرے ساتھ ہمدردی کرے گا شادی کرے گا تو اس سے میں اتنا پیار کروں گی کہ وہ اپنی زندگی کے تمام دکھ بھول جائے گا ناظرین یہ جو انسانی سمگلنگ والا کام ہے اور جسم فروشی والا کام ہے یہ بہت بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے چھوٹی عمر کی لڑکیوں کو ورگلایا جاتا ہے جیسا کہ آپ نے نورین کی زبانی سنا کہ ایک انڈین لڑکا پرکاس جو یہاں پر تلہا کے نام سے اپنی فیس بک آئی ڈی چلاتا تھا نہ جانے نورین کی طرح کتنی لڑکیوں کی عزت نوچی گئی کتنی لڑکیوں کو مار دیا گیا کتنی لڑکیوں کی زندگییں برباد کر دی گئی نورین جو لڑکیاں اسی طرح سہانے سپنے سجائے باہر کے ممالک میں جانا چاہتی ہیں یا اسی طرح کسی کے عشق میں ٹریپ ہوتی ہیں آپ اس کو کیا کہیں گی یہ عشق محبت کچھ بھی نہیں ہوتا اور اگر آپ کو کوئی اس طرح سے جھانسہ بھی دیتا ہے تو خدا کا واستہ اس کی باتوں پر مت آئیں آپ اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے مت جائیں کسی کی باتوں میں آ کے مت جائیں نہیں چھوڑیں اپنے گھر والوں کا ساتھ اپنے گھر والوں کو بتائیں نہ کہ کسی کے پیچھے لکے بھاگیں اور اپنے گھر والوں کی عزت بھی خراب کریں ہاتھ جوڑ کے میں ان لڑکیوں کو کہتی ہوں کہ کوئی اس طرح کی باتوں میں مت آئیں نہ ہی اپنی زندگی برباد کریں نہ اپنے گھر والوں کی عزت برباد کریں اپنی عزت کو محفوظ کریں لڑکیاں اسی طرح کسی کے دھوکے میں نہ آئیں نہ اپنی زندگی برباد کریں نہ ماں باپ کی عزت کو داگدار کریں آپ نے نورین کی ساری کہانی سنی کمیٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اجازت دیجئے اللہ نگے باندھ